اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ پہ ڈیزر زباہ سٹارٹ کرتے ہیں بنا ہاتھ کے لیسن آج ہم کریں جا رہے ہیں ایکسرسائز نائن بی اور ایکسرسائز نائن بی کا کوشن نمبر ٹو ہم صورت کریں گے تو کوشن نمبر ٹو میں ریٹ کر لیتا ہوں فائنڈ تو ہمیں دلہ گرام get its final and the values of unknowns in each of the following paramalogram تو ہمیں پیلیلوگرام given ہے ٹھیک ہے ان کے اندر جو کھرمی ٹھیک ہے تو پہنس kita بين ہے پارٹ ا کے اندر یہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمیں پیلیلوگرام given ہے اب دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اینگل ایہ فائنڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ پلولو گرام ہے اس کی یہ سائد اس کے پلول ہے یہ سائد اس کے پلول ہے۔ ٹھیک ہے تو ایک پعلولو گرام کے opposite angles جو ہیں یہ equal ہو تھے Serial c جو ہے یہ angle ایک ہےbahnari ia pen یہاں پر بننے والا angle 106 یہ equal ہے ہمارے angle 8 نائے پھر انگل اے ہی ہم نے مرینٹ کر رہا تھا تو یہ اس کے ایہ آ جائے گا تمہارے پاس angle اے کی ویلیوą آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم لکھ لیں گے angle e is equal to 106 ٹھیک ہے کیونکہ یہ دو جو ہیں یہ opposite angles ہیں ایک پیرلیلوگرام کا ٹھیک ہے اور opposite angles پیرلیلوگرام کے یہ آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ opposite angle of پیرلیلوگرام ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں opposite angles ہیں پیرلیلوگرام کا ٹھیک ہے تو یہ آپس میں equal ہیں اس کے بعد دیکھیں تو angle بھی یہ ایک diagonal ہم نے draw کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس diagonal کے opposite angles یہ بھی آپس میں equal ہوں گے ٹھیک ہے یہ angle اس کے equal ہوگا یہ angle اس کے equal ہوگا ٹھیک ہے یہ دو آپس میں دیکھیں یہ دو لائز پیرل ہیں اور یہاں پہ بننے والے جو angle ہیں یہ alternate angles کہلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ alternate angles کہلائیں گے اور دو alternate angles جو ہیں یہ آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو لائنز پیرل ہیں اور یہاں پہ ان لائنز کو یہ line cut کر رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ اس پیرلیلوگرام کا diagonal ہے اور یہاں پہ بنے والے دو angles آپس میں alternate angle ہیں اور یہ دونوں equal ہوں گے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھ لیں گے angle b is equal to 48 ٹھیک ہے کیونکہ یہ دو alternate angles ہیں پیرلیلوگرام کا ٹھیک ہے تو ہم لکھ لیں گے alternate angles اور پیرلیلوگرام ٹھیک ہے یہ دو آپس میں alternate angle ہیں یہ اس کے equal ہے ٹھیک ہے تو b آ جگا 48 یہ اس کے equal ہے یہ دونوں opposite angles ہیں ایک پیرلیلوگرام کے تو یہ اس کے equal ہے تو 106 آ جگا ٹھیک ہے تو a 106 اور b 48 آ جگا ٹھیک ہے یہ بہت سمپل سا question تھا ٹھیک ہے اوکے اب چلتے ہیں نیس question کی طرف next question پہ دیکھیں تو ہم نے find کرنا ہے c اور d ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک پیرلیلوگرام ہے اس کی یہ sides آپس میں پیرلل ہیں یہ sides آپس میں پیرلل ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ 4c ہے یہ 5c ہے یہ 2d ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم c find کرتے ہیں اگر c کی بات کریں تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ یہ دو angles جو ہیں ان دو angles کو اگر ہم sum کریں تو ان کا sum آتا ہے 180 degree کیونکہ یہ پیرللوگرام جو ہے اس کے total angle جو ہوتے ہیں وہ 360 degree ہوتے ہیں دو sides کی یہ بات کریں تو ان دو sides کا sum 180 degree ہے تو ہم اس کو c کو find کرنیں گے کچھ اس طرح سے تو ہمارے پاس جو ہے کچھ اس طرح سے آ جائے گا کہ 4c پلس 5c ٹھیک ہے یہ دو angles ہم add کرنے تو total ہمارے پاس آتا ہے 180 degree ٹھیک ہے اسی طرح یہ دو angles بھی add کریں تو ان کا sum بھی 180 degree آتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم نے c find کرنا ہے تو میں نے ان دونوں کو sum up کیا اور ان دونوں angles کو add کریں تو 180 degree آتا ہے یاد رکھئے گا کہ parallel کی دو angles ہم یہ internal angles add کریں ٹھیک ہے تو ان کا sum 180 degree آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ان دونوں کو بھی add کریں تو sum 180 degree آتا ہے اور چاروں کو add کریں تو 360 degree آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات یاد رکھیں تو یہ میں نے اس chapter کی جو پریویس ویڈیو تھی اس میں یہ ساری details میں نے آپ کو پہلا لوگرام کی بتائی تھی ٹھیک ہے اب ان کو ہم solve کرتے ہیں دیکھیں 4c & 5c آ جائے گا ہمارے پاس 9c equals to 180 degree ٹھیک ہے c ہم نے find کرنا ہے c کے ساتھ یہ 9 multiply ہو رہا ہے یہ equals to right side پہ ہمارے پاس divide میں آ جائے گا تو 180 degree divided by 9 ٹھیک ہے تو 9109 92018 and 9000 ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جائے گا c equals to 20 degree ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس c کی value 20 degree ٹھیک ہے اب بات کریں تو یہ پہلا لوگرام ہے ٹھیک ہے اور اس کے opposite angles جو ہیں یہ equal ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس 4c جو ہے یہ equal ہے ہمارے پاس 2d کے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ angle اس angle کے equal ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دونوں opposite angles ہے پہلا لوگرام کا ٹھیک ہے تو ہم لیکس لیں گے opposite angle اور پہلا لوگرام تو یہ دونوں opposite angles ہیں پہلا لوگرام کے اب یہ equal ہیں اب ہمیں یہاں پہ c کی value دیکھیں 4c تو اب یہاں پہ c کی value میں put کر دیتا ہوں 20 degree جو کہ ہمیں معلوم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور equal to 2d دیکھیں اس equation کے اندر آپ نے c کی جگہ 20 put کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو multiply کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے solve کر لینا ہے 420 سے multiply ہوکے 80 equal to 2d ٹھیک ہے اب d کے ساتھ 2 multiply ہو رہا ہے یہ equal to کی left side پہ جا کے divide ہو جائے تو آ جائے گا 80 divided by 2 equal to d ٹھیک ہے d کی value ٹھیک ہے تو d کی value کیا آ جائے گی مارے پاس 40 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم d بھی find کر لیں گے یہ دونوں angles آپس میں equal تھے یہ ہمارے پاس equation بنی c کی value میں پتہ چل گئی تھی یہ ہم نے put کیا اور ثوڑا سا simplify کیا تمہارے پاس d کی value آگی 40 degree ٹھیک ہے تو چلتے ہیں next question question 3 find the values of the unknown in each of the following kites ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ kites shape کے میں نے ٹھیک ہے اور ان کے اندر جو unknown values ہیں وہ ہم نے find کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے tینوں find کرنے ہیں تو start کرتے ہیں اس question کو سب سے پہلے ہم figure کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس figure کی بات کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ a find کرنے ہیں بھی find کرنے ہیں ہمارے پاس ہنڈرڈ ڈگری اور یہ ہمارے پاس 61 ڈگری ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم a find کر لیتے ہیں تو یہ ایک kite shape ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کا diagonal draw کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو angle ہے یہ equal ہوگا ہمارے اس angle کے ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں یہ جو angle ہے یہ ہمارے یہاں پہ بنے والے angle کے equal ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ diagonal جب cut کرتا ہے تو یہاں پہ بنے والا d a c جو ہے d c a angle کے برابر ہوگا یعنی یہ angle اس کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو یعنی یہ بھی a ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ kite کے اندر یہ angles جو ہیں یہ آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ angle جو ہے یہ اس angle کے equal ہوگا ٹھیک ہے یہ 61 ہے تو ہمارے پاس یہ بھی 61 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم لیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی 61 ہے ٹھیک ہے اوکے اب دیکھیں تو یہاں پہ diagonal ڈرا کرنے کے بعد دو triangle ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک triangle بن رہی ہے اور ایک abc ٹھیک ہے یہ بھی ایک triangle بن رہی ہے اب اس triangle کو ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی value آ جائے گی دیکھیں ہم نے فارمولہ پڑھا تھا کہ sum of angles of triangle equal to 180 degree ٹھیک ہے تو ہم لیکس لیں گے sum of angles of triangle equal to 180 degree یہ فارمولہ ہم use کریں گے اب اس triangle کی angles کیا ہیں a and 100 ٹھیک ہے تو a plus a ٹھیک ہے یہ ہم sum کر رہے ہیں یعنی جمع کر رہے ہیں plus 100 third angle کون سا ہے 100 ٹھیک ہے دو same ہے a a ٹھیک ہے یہ a تھا یہ بھی a ہے اس کو ہم a کا نام دے دیں گے اور third one ہے مارے پاس 100 ان تینوں کو add کریں گے مارے پاس آئے گا 180 دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ a and a ہمارے پاس آ جائے گا 2 a ٹھیک ہے یہ plus ہو جائیں گے اس کا coefficient 1 ہے اس کا بھی coefficient 1 ہے ٹھیک ہے تو 1 plus 1 آ جائے گا مارے پاس 2 a ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں آ جائے گا مارے پاس 100 degree equals to 180 degree ٹھیک ہو گیا اب یہ جو 100 ہے یہ equals to کی right side پہ جا کے ہو جائے گا subtract تو آ جائے گا مارے پاس 180 degree minus 100 ٹھیک ہے تو 2 a equals to ان کو subtract کریں تو آ جائے گا مارے پاس 80 degree ٹھیک ہے اب a کی value find کرنی ہے تو 2 جو ہے ہم جوسی طرف divide کر لیں گے تو a آ جائے گا مارے پاس 80 degree divided by 2 اور ان کی cutting ہو جائے گی 2 1s and 2 4s and 0 تو ہمارے پاس آ جائے گا 40 degree ٹھیک ہے تو a کی value آ جائے گی مارے پاس 40 degree ٹھیک ہے اس طرح سے strand ہم a کی value find کر لیں گے ٹھیک ہے simply آپ نے اس triangle کے پر فارمولہ لگانا ہے کہ sum of angle of triangle equals to 180 degree تو اب یہاں پہ اس triangle کی بات کریں a b c ٹھیک ہے یہ جو triangle ہے اس میں دو angles ہمارے پاس 61 61 سیم ہیں اور third one angle ہے مارے پاس ب ٹھیک ہے تو ان تینوں کو sum کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا 180 degree دیکھیں b plus 61 plus 61 ٹھیک ہے ان تینوں angles کو ہم sum up کریں تو آ جائے گا 180 degree ٹھیک ہے یہ ایک triangle تھی ان کے تینوں angles add ہوں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 180 degree اب b find کرنا ہے تو 61 61 ہم add کر لیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 122 ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا 180 degree ٹھیک ہے b find کرنا ہے یہ 122 جوسی طرف ہمارے پاس subtract ہو جائے گا تو b equal to 180 degree minus 122 ٹھیک ہے تو یہاں پہ subtract ہوکہ ہمارے پاس b کی value آ جائے گی 58 تو یہ strand آ جائے گی ہمارے پاس b کی value ٹھیک ہے اب ہم نے find کرنا ہے c کی value c ہمیں اس figure کے اندر given ہے ٹھیک ہے تو اب بات کریں تو ہمارے پاس یہ ایک kite shape ہے یہ x کا diagonal ہم نے draw کیا ہے دیکھیں یہ اگر angle 40 ہے تو ہمیں یہ angle given تھا تو یہاں پہ بنے والا angle 40 degree ہوگا اسی طرح سے یہ angle ہمیں given 26 اگر یہ 26 ہے تو یہاں پہ بنے والا angle 26 ہوگا ٹھیک ہے diagonal کی دونوں طرف ہمیں جو ہے جو ہے یہ سیم ہوگا یہ آپس میں equal نہیں ہوں گے لیکن یہاں پہ بنے والے angle سیم ہوگا ٹھیک ہے ہمیں 40 یہ والا given تا تو یہ بھی 40 ہوگا یہ میں یہاں پہ mention بھی کر دیا اسی طرح سے یہ 26 given تھا تو یہ بھی 26 ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے c فائنڈ کرنا ہے c ہمارے پاس آ رہا ہے a d c اس triangle کے اندر تو اس triangle کے دو angle ہمیں پتا ہے 3rd one ہم easily find یہ 40 36 3rd one c ہم easily find کہہ لیں گے کیسے اسی فارمولہ سے کہ sum of angles of triangle equals to 180 degree ٹھیک ہے تمہارے پاس c plus 40 plus 26 ٹھیک ہے c c plus 40 and plus 26 ٹھیک ہے ان تینوں کو ہم add کریں تو آتا ہے ہمارے پاس 180 degree ٹھیک ہو گیا c 40 and 26 ان سب کو add کریں تو آ جگہ 180 degree اب ان دونوں کو add کر کے میں دوسری طرف subtract کہہ لیتا ہوں تو آ جگہ c plus 40 and 26 آ جگہ مارے پاس 66 equals to 180 degree 66 66 جو ہے یہ ایک اس ٹو کی دوسری طرف جا کے ہو جائے گا subtract 180 degree minus 66 ٹھیک ہے تو ان کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 140 ڈگری ٹھیک ہے تو اس طرح سے student ہمارے پاس unknown angle c کی value بھی آ جائے گی ٹھیک ہے آج کے ہمارے questions امید ہے آپ کو questions سمجھ آگئے ہوں گے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو like کر جیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر جیجے گا اور یہ ویڈیو اپنے واقعی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر جیجے گا اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ